اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیصلہ بات بورڈ ٹینتھ کلاس بیالوجی کے گروپ ون کے ابجیکٹے پیپر کی آنسر کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایم سی گوز نمبر ون ہے نمبر آف انڈیویجیل یونٹ آف گائنیشیم ایز تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی کارپل اس کے بعد ایم سی گوز نمبر ٹو نمبر آف کروموسومز ان انڈو سپرم نیوکلس ایز تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی تھری نیوکلس اس کے بعد ایم سی گوز نمبر تھری نمبر آف ہارڈ بونز ان ان اڈلٹس سکیلٹن ایز تو اس کا رائٹ آنسر ہے دو سو چھ بونز ہوتی ہیں ٹو ہنڈر سکھ بونز آپشن بی اس کے بعد ایم سی گوز نمبر فور ہاو مینی لیئرز آف میننگ ایز تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی تھری اس کے بعد ایم سی گوز نمبر فائیو لینٹ آف ہیومنز کیڈنی ایز تو اس کا right answer ہے ایم سیگوز option number c 10 centimeter اس کے بعد ایم سیگوز no.6 length of trachea is تو اس کا right answer ہے 12 centimeter option b اس کے بعد ایم سیگوز no.7 a substance that when absorbed into the body of a living organism and altered normal body function is called تو اس کا right answer ہے option d drug اس کے بعد ایم سیگوز no.8 when the work on genetic engineering was started تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1944 انیس سو چوالیس آپشن اے اس کے بعد ایم سی گوز نمبر نائن ریبٹ ایز تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہربی وور آپشن سی اس کے بعد ایم سی گوز نمبر ٹین which is the antibiotic component of the ecosystem تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی اے اس کے بعد ایم سی گوز نمبر الیون how many hydrogen bonds are present between ایڈ نائن and thai mine تو اس کا رائٹ آنسر ہے two hydrogen bonds are present option b2 اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ایم سی گوز نمبر ٹویل number of chromosomes in human body cells is تو اس کا رائٹ آنسر ہے 46 chromosomes ہوتے ہیں human body cells کے اندر تو اس کا رائٹ آنسر ہے 46 option d تو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ فیصلہ باد بورڈ 10th class biology کے گروپ 1 کے objective paper کی آنسر کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے گروپ 2 کی بھی آنسر کی شیئر کروں گا اور جب باقی بورڈز رہ گئے ہیں ان کی انسر کی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا thank you so much